بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں ایک مسئلہ اس وقت درپیش یہ ہے کہ کیا کسی انسان کی نظر کسی دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے تو اس سے لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق کہ نظر لگنا بالکل حق ہے جب مسلم شریف جیسے مستند اور معتبر ترین کتاب کی حدیث ہمارے سامنے ہو تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ایک انسان کی نظر دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے بلکہ لگتی ہے ایک آدمی کے نظر لگنے کے تعلق سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ اس کو کسی کے نظر لگ گئی ہے تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ناظر کو یعنی جس نے نظر لگائی تھی اس کو عضو کرنے کا حکم فرمایا اور منظور علیہ جس کو نظر لگائی تھی جس کو نظر لگی تھی اس کا عضو کیا ہوا پانی سے اس کو غسل دلایا گیا یا اس کے بدن کے اوپر ڈالا گیا تو نظر کا اثر ختم ہو گیا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کی نظر دوسرے انسان کو لگتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے عامر ابن ربعہ رضی اللہ عنہ نے سحیل ابن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور دیکھنے کے بعد ان کی خوب تعریف کی تھی کہ وہاں کیا بدن ہے ایسا جسم میں نے کسی کا نہیں دیکھا یہ کہنا تھا کہ فر وہیں پر وہ زمین پر گر پڑے صحابہ نے ان کو اٹھا کر وہاں سے حضور کی خدمت میں لائے لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی نظر لگائی ہو تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ان کو نظر عامر ابن ربعہ نے لگائی ہے تو آپ علیہ السلام نے ان کو بڑا سخت سست کہا اور کہا کہ کیوں تم اپنے کسی بھائی کو بھائی کے موت کے درپے ہوتے ہو پھر آپ علیہ السلام کو بلائیا اور بلانے کے بعد ان کے بدن کی آزاد ہونے کے لئے فرمایا یا عضو کرنے کا حکم فرمایا اور ان کے بدن کی آزاد ہوئے ہوئے اور عضو کے لئے استعمال کیا ہوا پانی ایک برتن میں جمع کرنے کے بعد وہ پانی سحیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے بدن پر ڈالا گیا جیسے ہی پانی ڈالا گیا تو فرم اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اس سے معلوم ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور اس میں کوئی شک و شبا نہیں کرنا چاہیے نظر لگتی ہے العین و حق فرمائے آقا دو جہاں علیہ السلام نے اب اگر کسی کو نظر لگ جائے کس کی تو کیا کرنا چاہیے منبع شفاہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں اور احادیث مبارکہ میں دعائیں اور اوران و وظائف موجود ہیں وہ وقت زرد اور کسی مشکل گھڑی کے وقت ان کی دروجو کیا جا سکتا ہے احادیث مبارکہ میں نظر بد کو دور کرنے کے لئے متعدد دعائیں منقول ہیں ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیمار ہیں جبرئیل امین علیہ السلام پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں آپ نے فرما کہ ہاں چنانچہ اس وقت پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ایک دعا پڑھ کر آپ علیہ السلام پر دم فرمائی جس کو دم جبرئیل بھی کہا جاتا ہے کونسی دعا ہے وہ دعا یہ ہے اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور بوقت ذرد اس دعا کو پڑھ کر اس بچے پر اس بچی پر یا اس آدمی پر دھم کرنا چاہیے جس کو کسی نے نظر لگائی ہو اسی طریقے سے صبح شام یا ہر نماز کے بعد معوزتین یعنی سور فلق اور سور ناس کو پڑھنا اس کے ذریعے سے بھی نظر بد نہیں لگتی اور اسی طریقے سے جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقل ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں لگے کہ تم کو کسی کا نظر لگی ہے یا تمہاری نظر کسی دوسرے کو لگی ہے تو اس موقع پر ماشا اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے کہ نظر بد کسی کو لگ گئی ہو بچہ ہو بچی ہو یا کوئی آدمی ہو عورت ہو بارحال تو اس طریقے سے منبع شفا قرآن مجید کی شکل میں اور احادی سے مبارکہ میں دعائیں اور آراد وظائف موجود ہیں ان کی طرح رجوع کر کے اس کے ذریعے سے نظر بد کو دور کیا جا سکتا ہے اور ایک دعا یہ بھی یاد کر لی جا سکتی ہے یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اور ایک دعا ہے کہ ایک شخص کو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا جن کو نظر لگی تھی تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم ازہب ہر راہا وبردہا ووصبہا تو بارحال نظر بد کسی کے نظر کا لگنا حق ہے ایسے موقع پر قرآن مجید کی صورتوں اور آیات کے ذریعے اور اسی طرح دعاوں کے ذریعے سے نظر بد کو دور کیا جا سکتا ہے اور نظر بد بالکل حق ہے بلکہ یہاں تک آپ علیہ السلام فرمایا کہ کسی کے نظر کی وجہ سے انسان قبر میں اور اوٹ ہانڈی میں پہنچ سکتا ہے یا نظر بد کی وجہ سے کسی انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اور کسی اوٹ کو جو ہے نظر بد کی وجہ سے بیمار ہونے کی وجہ سے اس کو زباوی کرنے کی نووت آ جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور جب کبھی کسی کے نظر لگے تو اس موقع پر خاص طور پر دعاوں کا اور ان مسنون عامال کا سہارا لیتے ہوئے شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین